کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا اللہ نے جو لکھ دیا ہے آپ کے مقدر میں وہ آپ تک پہنچنا ہے یا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے وہ تقدیر پر ایمان ہونا یہ سب سے بڑی آپ کی ایک یعنی آپ کے ایمان کا حصہ ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کسی کو بھی اپنے ان مسائل کے اوپر آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھرا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی مطلب میں آپ کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ میں سمجھ گیا ہوں اصل یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اپنی اوڑات کے لیے کبھی بھی کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسا وہ نہیں میرا خلق تراش کرنے کی کوشش کرتا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے ان کی شادی کے حوالے سے میں آپ کا بھی بات کرنے کا تو ظاہری بات ہے جیسے ایک عمر جیسے سٹارٹ ہوتی ہے اللہ نے ایک نظام بنایا والدائیں اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں آپ ایسا پیرنٹ ایسا والد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے یا نہیں میں لہیگ سے گوبار میں ایک عمر جیسے lessons اور کبھی پیرنٹ کیا اس کے پیوڈے سے پی usa اس کے پیش دے بیٹھا تیروی اس کے پیشیر کے پیشیر پیشیر кино کیا اس کے پیشیر کیا با ساتھ پیشیر ہمہ اگر شبہ علیہ وسلم کیا ص объяс مجھے 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 جون شاہب شاہب میں نے گو بھی پیج میں اپنا وائف جہاں بارے میں سکتے گیا کہ وہ نا وہ جانسی گیا ہے اس تو بار میں آئے تو دپریشن زیادہ ہو لکھ گیا ہے اچھا سب کچھ ایک واری بائپ آؤٹ کر دو صاف کر دو سفے سارے صاف کر دو اچھا آپ بھی اپنے ذہن سے جو ماضی میں ہو جو گیا اس کو صاف کر دو میں نے بڑی دورا کوشش کیا کوشش نہیں ہوئی آپ سے بیچ میں دو تین معامل کو ٹیٹ ہوں لیکن میں نے یہ تو بتانا رہا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نقوش اس طرح کے ساتھی نقوش اس طرح کے آپ کے دماغ میں فکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شیعتین فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے ماضی کو لے کے آپ کو ریویل کروایا جاتا ہے ریپیٹ کروایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بتا تھے ہیں کہ میں نے مجھا نہیں بتا تھے کہ یہ چیزیں ہی ہوئی ہیں انہیں بھر پر اکہ گئی ہے ہاں اب یہ ہے کہ دیکھیں اپنے ان سب سے پہلی تو چیز یہ کریں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کہ آپ نے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر رکھی ہے نا وہ خیر تلاش کریں آپ اپنی کوشش شروع کر دیں اپنی جگہ پہ آپ کوشش شروع کر دیں انشاءاللہ اور اس چیز کو یہ ہرگز نہیں کریں کہ اس کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہی ہم آگے کوئی سٹیپ لیں گے مطلب یہ درمیان میں سے یہ چپٹر آپ نکال دیں یہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ایک باپ ہونے کی حیثیے سے میرا خواہد جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا تو ابو ہی نہیں سپورٹ کرنی ہے ابو نہیں آپ کو سٹینڈ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیں لیکن نہیں نہیں وہ چیزیں وہ الگ ہیں ہم اس کا ٹریٹمنٹ آپ کا الگ سے کر رہے ہیں یہ چیزیں جو میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ چیزیں آپ کے لئے بہت ضروری سب سے پہلی چیز اللہ کے فضل سے آپ نے انشاءاللہ جو بھی ایک صحیح مناسب اور حلال طریقہ ہے اس کے مطابق آپ اس کے لئے کوشش شروع کر دیں سٹیپ اپ ہو جائیں انشاءاللہ جو اچھے ہیں سٹیک کرانے والے جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اگر 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 دیکھنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے نہیں شتکوانے رہے ہیں ہاں ہاں اگر کیسا ہے جی جی تو پھر اس کے بعد ہم تو یہ کہتی بھی ہے کہ یہ جب وہ مطلب ایسی کو بات چیت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے بندش ہے رکاوٹ ہے شادی میں رکاوٹ کا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے اب اس کے لئے دیکھیں